جناب آپ سب کو بہت بہت آدھاو ڈھیر و سلام نمشکار ست سری اکار گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ بیسٹ ویشز ان ایوریتنگ میں ہوں پروفیسر جیٹھان راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو جناب میں آج آپ کی لیے لے کر آیا ابھی ہندی فیلم ریلیز ہوئی ہے دیوالی کے موقع پر بالیوڈ جس کا نام ہے ٹائگر تھری جس میں سلمان خان ہیں اور کتھرینہ کیف ہیں اور جس کے پروفیسر جو ہے عدیتیا چوپڑا ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بٹھان بنائی اور عدیتیا چوپڑا جی آپ ان کو جانتے ہیں وہ یشراج ملوطرہ جی کے بیٹے ہیں بڑے ان کے ایک چھوٹے بیٹے بھی ہیں وہ مویز اگر میں آئے تھے لیکن بعد میں اتنے سرسرسو نہیں ہوئے اور اتنے کا عجاب نہیں ہوئے تو ان کا اور بزنس وغیرہ ہے جو بھی عدیتیا چوپڑا جی بہت اچھے پروڈیوسر ہیں اور ان کے بارے میں میں نے نیٹ فلیکس میں جب ان کا انٹریو سنا تھا تو اس میں جو باتیں انہوں نے بتائی تھی تو مجھے اپنا بطنان یاد آیا تھا مجھے بھی ان جتنا تو گریز نہیں لیکن موویز کا اتنا گریز تھا ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا کہ ساری موویز یہ دیکھتے تھے اور اس میں سارا چیزیں نوٹ بھی کرتے تھے کیونکہ فیوچر میں انہوں نے اپنے فادر کی طرح جو سوچا ہوا تھا ان کے والے صاحب بھی چاہتے ہوں گے یشراج مندوترہ جی کہ وہ بھی آگے چل کر جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر پروڈیوسر بنے ڈائریکٹر تو نہیں تو یشراج جی نے بھی مجھے نہیں پتا کوئی فلم ڈائریکٹ کی ہے یا نہیں مووی جو ہے ٹائگر تھری جو ریلیز ہوئی ہے اس سے لوگوں کی ایکسپیٹیشنز بڑی تھیں کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے سے ہی پریڈکٹ کر رہے تھے یہ مووی جو ہے فلاف ہوگی جیسے سلیمان کھان کی پیچھلی موویز فلاف ہوئی ہیں لیکن تھینک گاڈ کے مووی نے جو ہے ڈسپوائنٹ نہیں کیا لیکن ایسا بھی نہیں کیا کیونکہ ان کے سامنے جو ہے وہ اسٹینڈر سیٹ ہو گیا تھا ایک پتھان کا جو کہ یشراج فلم کی تھی یشراج فلم کی جو اسپائر یونیورس ہے انہوں نے اب شروع کیا ہے جس میں وہ اسپائر یونیورس سے مرادی آپ سمجھتے ہیں تھیلر ہو گا اور اس میں اسپائر ہوں گے جیسے کہ مشن ایمپاسیبل ہوتا ہے جیسے زیرو زیرو سیون ہے جیس پان اسی طرح کی ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی مووی پتھان جو ہے کسی بھی طرح مشن ایمپاسیبل جو ابھی لیٹس مووی آئی تھی ٹام کروز کی اس سے کم نہیں تھی بلکہ اس نے بزنس بھی ٹام کروز کی مووی نے جو ہے بڑا کم کیا ہے لوگ بڑے اس سے ڈسپائنٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگ تو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب آپ جو مووی اس طرح ڈیفرنٹ قسم کی بنائے یا جو ہیں سو کمنگ بیک ٹو ٹائگر تھری مووی جو ہے اس میں بنیادی طور پر جو کہانی ہوتی ہے نیس ٹوری اور اسکرین پلے جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو اس میں اسکرین سٹوری بنیادی طور پر اچھی ہے اسکرین پلے بھی اچھا ہے اور جو ہے ڈائلاغ تو ایز یویل ان کی اپنی ٹیم ہیں ڈائلاغ بھی کافی اچھے ہیں جن میں ہیوور بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن مووی جو ہے اس میں کمی کہاں آ جاتی ہے جو کہ میرا اپنا خیال ہے میں ڈیفنیٹی اب دیتہ چھوپڑا جی جتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہیا ان کا ڈائریکٹر جو ہے جو منیش صاحب ہے جن کا نام جو ہے وہ اپنا میں نے دکھا ہوئے اپنے پاس کیونکہ اکثر میں ان کا نام بھول جاتا ہے منیش شرمہ جی ہے مووی کے ڈائریکٹر تو بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں اور انہیں بہت اچھا اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے میں ان سے کوئی کریڈٹ چھیننا نہیں چاہتا بہت اچھا ڈائریکٹ کیا ہے لیکن مجھے بھی موویز کا کافیت تک شوق ہے تو میرے حساب سے مووی جہاں تھوڑی ڈپ کی ہے یا مار کھا گئی ہے وہ یہ ہے مثال کے طور پر جیسے میشن ایمپاسیبل میں ایک بار یہ سین آیا تھا مجھے پتہ نہیں میشن ایمپاسیبل کا کون سا پارٹ تھا پہلا پارٹ تھا یا دوسرا تھا جس میں ٹام کروز جو ہیں اوپر ایک بڑی بلڈنگ سے نیچے جاتے ہیں اور رسے سے لڑک کر یعنی مضبوط جو ہے اسٹیل کی اسے لڑک کر جاتے ہیں اور نیچے جا کر پھر کوڈ ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے وہ ایز یویل پھر سیکیورٹی الٹ ہوتی ہے پھر بھاگنا ہوتا ہے کار چیز ہو جاتی تو پتھان میں بھی یہ سین تھا پتھان میں وہ سین جو بہت اچھے طریقے سے فلمائے گیا تھا جہاں پر وہ ایرو پلین کے ذریعے آتے ہیں وہ بھی رشہ دکھایا گیا تھا شہر تو پتہ نہیں کون سا تھا اس میں سین پیٹر فلک دکھائی گیا ہے جس میں کاروں کاروں کی دوڑ ہے اور چیز ہے بہت اچھا ہے فوٹوگرافی جو ہے جو بھی اس فوٹوگرافی کے ڈریکٹر ہیں سینما فوٹوگرافی کے انہوں نے بھی کمال کیا ہے میوزک بھی پریتم کا جو بیک گراؤنڈ میزک بھی اچھا ہے بہت اچھا اور خاص طور پر جب شاروخ خان کی انٹری ہوتی ہے دوستو اب جو ہے وہی گیت جو ہے شاروخ خان کی مووی پٹھان کا جب بجتا ہے تو وہ گول گول پتہ نہیں کیا چیز پیکھتے اور بجتا ہے تو اس میں سلمان خان ان سے بہت اچھا جوک بھی کرتے ہیں کہ یہ تو آیا تو تو صحیح ہے لیکن یہ میوزک بجانا کیا تجھے ضروری تھا تو ان کے اب اس میں نوک جونک بڑی اچھی دکھائی جس میں پھر ریفرنس جو ہے پٹھان کو واپس جاتا ہے کہ میں جب آیا تھا تو یہ اور میری کمر میں جو ہے تو اس نے کہا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ ٹرین کے اوپر چڑھ کر تو چھلانگے لگائے اور ایسے ایسے کرے تو لوگوں نے بڑا اس چیز کو جو ہے کہ شاروخ خان کی جب کیمو ہوا اور ان کے انٹری ہوئی آپ یقین کریں لوگ پہلے ہی اپنے موبائل جو ہے نکال کر تیار بیٹھے تھے ان کو اندازہ تھا کہ اب شاروخ خان کی انٹری ہوگی ریکارڈنگ کی انہوں نے سنما کے اندر جو ہے شاروخ خان کی اس انٹری کی جیسے ہی شاروخ خان آئے تو پورا حال جو ہے وسلنگ ہوئی سیٹیاں بجنے لگیں اور تالیاں بجنے لگیں تو اس سے یہ ایک ظاہر ہوتا ہے اور میں نے نوٹ کیا کہ جب سلمان خان پہلی بار اسکرین پر آئے تو ان کے لیے پنڈ راپ سائلنس تھا نہ کوئی سیٹیاں بجیں نہ کوئی تالیاں بجیں جیسے جوان کے اندر بجتی ہیں شاروخ خان کے آنے پہ یا پتھان کے آنے پہ بلتی ہیں اس مووی میں بھی دیکھیں وہ تو ان کا تو ڈیڈ رول نہیں ہے لیکن شاروخ خان جب آئے تو لوگوں میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاروخ خان کی فین فالوئنگ جو ہے ان کی جوان اور پتھان جو ان دونوں موویز نے ان کو آسمان تک پہنچا لیا اور ان کی اگلی مووی کے لیے بھی انہوں نے اٹلی کے ساتھ بنا رہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاہد حالی ووڈ کے کسی اداکار سے بھی کنٹیکٹ میں ہے اور اٹلی نے کہا کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ اس مووی میں ہوں گے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اب یہ اپنے اسٹینڈرڈ کو کتنا اوپر لے کر دیکھیں تو اور مووی کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ جو سین جہاں پر ڈپ ہوئی ہے مووی ہے جیسے کتھرینی کرتا اور وہ چائنیز خاتون کی اپس میں جو لڑائی ہے اس کو اتنا لمبا کیا گیا تھا اب یہ اس طرح کے سین جو ہیں لڑائی والے کے ایک ہیروین جو ہے وہ اور ساتھ میں جو بلین ہے کوئی خاتون ہے خاتون کے ساتھ خاتون کو بیڑوا دیں اس کو اتنا کھینچا گیا ہے اتنا لمبا کیا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ آپ 50% جو ہے ٹریم کیا جا سکتا تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ مثال کے طور پر جہاں پر آخر میں بلین کے ساتھ جو ہے عمران حاشمی کے ساتھ بھی سلمان خان کا سین ہے فائٹنگ کا اور لڑائی کا اس کو بھی جو ہے وہ کم کیا جا سکتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا کہ ڈائی گھنٹے کی مووی جو ہے اس کو بنانا ضروری تھا میں سواج سکتا ہوں انڈیا کے اندر جو ہے یا اور انٹریز جو ہیں جو ہمارے دیسی کنٹریز ہیں وہاں پر چونکہ انٹرویل ہوتا ہے تو انہوں نے مووی کو ایسا رکھا ہوگا سوا گھنٹہ انٹرویل سے پہلے اور سوا گھنٹہ انٹرویل کے بعد تو اس طرح وہاں پر ایک ڈوز ہو جاتا ہے کہ انٹرویل پہلے کا ڈوز اور انٹرویل کے بعد کا ڈوز لیکن جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں جہاں پر سینما میں بریک نہیں ہوتا یہاں بھی بریک ہوتا ہے لیکن صرف اگر تھیٹر ہو تو ڈرامے اگر جب سینما میں چل رہے ہوں لائیو بھی آتے ہیں کہ جس وقت ڈنڈن کے ایلبرٹ حال میں ہو رہا ہے اسی وقت وہ یہاں سینما میں بھی ہمیں دکھا رہے ہیں ٹائم سوٹ کرتا ہے تو ٹائم نہیں سوٹ کرتا تو اس کی وہ ریکارڈنگ ہوتی اور یقین کریں کہ وہ ڈراما اگر وہ تھیٹر جو ہے آپ وہاں بیٹھ کر دیکھیں تو اس میں چونکہ آپ کی صرف آنکھ جو ہے اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سینما حال میں تو پتہ نہیں کتنے کیمراز اور کس طرح سے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے بہت کلوز بھی اوپر سے بھی اس اینگل سے بھی اور پھر ان کی ایڈیٹنگ کے بعد ان کو جب مکس اپ کیا جاتا ہے تو وہ تو ایک بہت زبردست ٹریٹ بن جاتا ہے آڈیو ویجول ٹریٹ بن جاتا ہے دیکھنے کے لائک ہوتا ہے اگر آپ نے بھی کبھی کوئی ڈراما دیکھا ہو سینما میں میں نے ہیم لیٹ دیکھا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں شاید آسٹریہ کا بہت بڑے آندری جو ہے بہت بڑا سنگر ہے اور ویزک ڈاریکٹر ہے اس کا بھی دیکھا تھا تو تو مقصد میرا یہ ہے کہ اب مطلب چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ڈھائی گھنٹے کے بجائے اس موی کو دو گھنٹے پندرہ منٹ کرتے تھے دو گھنٹے دس منٹ کر دیتے لیکن وہ بہتر سمجھتے ہیں میرا خیال وہ انڈین آڈینس کے لیے انہوں نے ان کے لیے یہ مجبوری ہوتی پہلے تو تین گھنٹے کی ہوتی تھی اب پتھان جو ہے تقریباً تین گھنٹے کے برابر ہے وار بھی اسی طریقے سے بڑی تھی اور پہلے تین گھنٹے کی مویز ہی بنتی تھی انڈیا میں بھی اور اب یہاں بھی بننے لگی ہیں دوبارہ ہالی وڈ میں بھی لیکن وہ خاص موویز ہوتی ہیں اور وہ ان کو لوگ دیکھتے بھی ہیں جو جو اوپن ہائمر آئی تھی وہ تقریباً تین گھنٹے کی مووی ہے لیکن اس کا پھر اتنی بڑی کلاس ہے کہ میں نے دیکھا اس میں پنٹ راپ سائلینس ہی وہ ابھی تک چل رہی ہے اس میں پتہ نہیں کب ہی ریلیز ہوئی ہے لیکن ابھی تک وہ تیٹرس میں موجود ہے اور مجھے جو اور دکھ ہوا اس سلمان خان کے اس مووی ٹائگر طریقہ کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈنڈاس اسکار کا سینما ہے سینی پلیکس جو ہے وہ ایک بیرو میٹر ہوتا ہے اور جو مووی یہ نہیں لگا ہے انڈیا کی یا کہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ نیگیٹیو ہے یہ اچھی نہیں ہے اب یہ مووی لگی ہے لیکن نہ کسی ای بی ایکس تیٹر میں لگی ہے اور نہ آئی ایکس تیٹر میں لگی ہے تو پتھان آئی تھی اور جب جوان آئی تھی دونوں ہی موویز آئی ایم ایکس تیٹر میں ریلیز ہوئی تھی اور جب آئی ایم ایکس سے ان کو اتارا پر انہوں نے پھر اس کو اے بی ایکس میں چلنے دیا تو اے بی ایکس آئی ایم ایکس کو تو آپ کو بتا ہے کہ وہ تو دنیا کی اصل نمبر بن فرنچائز ہے جہاں تک تیٹر کا ایکسپیڈنس ہے مووی کا ایکسپیڈنس ہے وہ انڈیا میں بھی حال بن گئے ہیں ایسے میں دیکھتا ہوں وہاں بھی بن گئے ہیں جو بالی وڈ والا جو انہوں نے تفسرہ کیا تھا تو آئی ایم ایکس میں ہی مووی دیکھ کر آئے تھے تو اور بھی دیکھتے ہیں جہاں بھی میں کوشش کرتا ہوں جو مووی اچھی ہو تو اس کو آئی ایم ایکس میں ہی دیکھتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر آئی ایم ایکس میں نہیں بھی لگی تو اے وی ایکس میں لگے گی اب ای وی ایکس جو ہے وہ میرا خواہل ہے پتا نہیں ہم لیکن بہت زیادہ انٹینسیو اور آرڈیو ویجوال ایکسپیرینس کے تلعاص سے نام رکھا ہوا ہے الٹرا ای وی ایکس یسی طرح یہ سے آئی ایم ایکس جو ہے میں اس کے فل ورڈس میں بھول رہا ہوں تو اس چیزے مووی کو تھوڑا شارٹ کیا جا سکتا تھا اور ڈاریکشن جو ہے مووی کی اچھی ہے منیش شرمہ صاحب نے بہت اچھی ڈائریکشن دی ہے پریتم کا میوزک بھی بہت اچھا ہے ڈائلاک بہت اچھے ہیں سٹوری بھی بہت اچھی ہے سکرین پلے بھی بہت اچھا ہے لیکن مووی کو جو لمبا کیا ہے اور خاص بات جو مجھے کہنی تھی کہ وہ آخر میں اتنا اچھا اچھا وہ سانگ ہے لے کے پربو کا نام اتنا نمبر ون گانا ہے مووی گانے تو دو ہی ہیں پہلا گانا بھی اچھا ہے جو مووی کے بیچ میں ہے اب دوسرا اتنا اچھا گانا ہے تو آپ دیکھیں پتھان کا جو سانگ ہوتا ہے اس میں پہلے ہی آناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں تو ان کو بھی چاہیے تھا وہ اپنی جب بہت سے بات کر رہے ہوتے ہیں نیو ڈیلی میں تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم پکلک پہ ویکیشن پہ جا رہے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ گانا آئے گا اور وہ بہت اچھا گانا تھا پتھان کا آپ کو پتا ہے پتھان میں بھی گیت تو دو ہی تھے میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک بیچ میں آ گیا تھا اس کو اس کو آناؤنس کر دینا تجاہیے تھا سلمان خان جب اپنی بہت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ہمیں آن ویکیشن آن ویکیشن آن ویکیشن آن ویکیشن آن ویکیشن آن ویکیشن تو اس طرح لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ گانا آجا اسی طرح وہ ریتک روشن کی جو انٹری ہے جو کہ اتنی زبردست ہے اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی آنے والی مووی وار ٹو جو ہے حدیتہ چوپڑا جی کی یا اسپائی یونیورس کی وہ بہت ہائی لیول پہ لے گئے ہیں اور جو آئیڈیا انہوں نے بتایا ہے کہ سامنے انیمی ایسا ہے جو انویزبل ہے بلیک ہے ڈاک ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو بھی جو انویزبل ہونا پڑے گا اور آپ کو بھی لیول جو ہے اپنی بہت ڈرٹی لیول تک جانا ہوگا اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں جب آپ کام کر رہا ہیں مشن کے بعد آپ سوچیں گے میں نے اچھا کیا یا برا کیا کیا لوگوں کو مارا تو یہ بہت اچھا زبردست آئیڈیا ہے تو میں نے پوائنٹ لکھے ہیں کوئی مش نہ کر جاؤں اس لیے میں ایک نظر دیکھ لیتا ہوں ریکھا کور کر لیے ہیں میں نے میں نے بات کر لی ہے اور موی کے دوران لوگ جو ہے اپنا موبائل فون جو ہے اس کو یوز کر رہے تھے اب یہ اچھا ہیلڈی سائن نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ مووی کے اندر جو ہے ڈیپ نہیں ہوئے تھے یا مووی ان کو کنیکٹ نہیں کر سکی تھے اسی طرح لوگ باہر جا رہے تھے سینما سے نکل کر کوئی چائے لے کر آ رہا تھا کوئی کافی لے کر آ رہا تھا کوئی جو ہے پوپ کونز لے کر آ رہا تھا آپ مووی کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں دس منٹ کے بعد واپس آ رہے ہیں دس منٹ کے بعد واپس آ رہے ہیں دس is again a sign کہ you have not connected the people with you تو یہ ڈیریکٹر صاحب کو اور آدیتا چپڑا صاحب کو اگر کسی طرح میری آوازوں تک آگے ہیں یہ باتیں میں نے دیکھا انڈیا کی کرٹکس ان کو نہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے جو آواز آگے ہیں میں لابی میں زٹھا ہوں گھر میں سب روک سو رہے تھے اس کو ذرا آپ لیئر کر رہی بھی رہے ہیں میرے طرف سے موووی کی ریٹنگ جو ہے میں کہوں گا 3 stars out of 5 ہے اور آم دے پول آپ کہہ سکتے ہیں کہ مووی 60% ریٹنگ ہے جیسے روتنٹا ماتو جیسے ہیں اس طرح سے ہے تو مووی آپ ضرور دیکھیں اس کو miss نہیں کی گئے مووی اچھی ہے میں نے جو پوائنٹز بتائیں تو میں تو اس طرح کا ایسے بنیا ہوں جیسے خود کوئی کرٹک بنیا ہوں لیکن میں نے موویز جو ہے دیکھنا شروع کیوں تھی جب میں پانٹری کلاس میں تھا دس سال کا تھا اس وقت سے میں موویز دیکھ رہا ہوں جنس آباد میں دیکھا کرتا تھا جس کا بھی لیا نام شہر کا کوٹ گلاؤنوں میں دیکھتا تھا اس کے بعد دلو جانوان میں دیکھتا تھا پھر نیوٹو خاص میں دیکھتا تھا پھر عبد آباد میں دیکھتا تھا کراچی بھی دیکھنے جاتے تھے اس کے بعد جب سے ٹورنٹو آ گئے ہیں تو میری تو موج ہو رہی ہے ہنڈی موویز ہیں انگریش موویز ہیں خاص طور پر بھالی ووڈ ہے ہالی ووڈ ہے اور پھر نیک فلیکس ہے اور گرائنگ ویڈیو ہے اور پھر آئی پی ٹی وی ہے بہار ہی بہار ہے میرے پاس ٹائم در کم ہے اور مقابلہ سکتا ہے پھر اخبار بھی پڑھنی پڑھتے ہیں جاتے ہیں ٹورنٹو اسٹار ہے اس کو بھی پڑھنا پڑھنا اس کو ہی سارے پوائنٹ ڈک کر لیا ہے پرانی اخبار شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں ضرور میری آئی ڈی یوٹیوب آئی ڈی ہے جیٹھا نن رائی اور لائک کریں اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اسپیشلی جو آپ کے پیرنٹس ہیں یا بڑے رشتہ آ رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں دوست ہیں اور سبتا love you all god bless you see you next time good bye